سردی آئی گیس چلی گئی شہر کے بیشتر علاقوں میں گیس پریشر اور بندش معمول بن گئی مکہ کالونی اور لیاقت آباد کے مکین سڑکوں پر آ گئے خواتین اور بچوں کا سوئی گیس انتظامیہ کے خلاف شدید اتجاج گیس دو گیس دو کے نارے سبح سبح بچے پکھے جاندے ہیں تو گیس نہیں ہوندی چلا جلائی ہے تو گیس نہیں ہوندی آدھی رات کو رات کے تین بجے دو بجے چار بجے گیس آتی ہے اس وقت ہم اٹھ کے ہانڈیاں بناتے ہیں تو یہ کیا طریقہ ہوا کہ ہمیں شام کے ٹائم چاہیے گیس صبح کے ٹائم گیس چاہیے ہمارا ناشتہ نہیں ہوتا بچے سکولوں کے بھوکے جاتے ہیں ہم بڑے پریشان ہیں گیس برابر آ کر تھک گئے ہیں بچے ہمارے بھوکے جاتے ہیں سکول میں بزار سے ہم خرید نہیں سکتے کیا کریں ہم سکول جانا ہوتا ہے گیس نہیں آتی وہ بھوکے ناشتے کے بغیر چلے جاتے ہیں بعد میں سو پرابلمیں آ جاتی ہیں بچے بیمار ہو جاتے ہیں کسی ٹائم کسی کے پاس نہیں ہوتا کہ گیس دلوانے کو سلنڈر میں پیسے کیا کریں پیراغون ہاؤسنگ سسائٹی کیس میں آج پھر خاجہ برادران کے لیے ایک اور اہم دن خاجہ سادر رفیق اور سلمان رفیق کی حفاظتی زمانت آج ختم ہو جائے گی دونوں بھائیوں نے تبدیلی تفتیش کے لیے آدارت اور ٹرمین نیب کا درخواست دے رکھی ہے جنئر کلر کا لیڈی ٹرافک وارڈن کو اغوا کرنے کا ڈراؤپ سین ایس پی صدر کی انکواری میں ہوش ربا انکشافات لیڈی وارڈن جنئر کلر پر لگائے الزامات ثابت نہ کر سکی شادی سے انکار پر لیڈی وارڈن نے جنئر کلر پر زیادتی کا الزام لگایا انکواری ریپورٹ پر لیڈی وارڈن کو نوکری سے برخواست کر دیا کیا پنجاب پولس میں اکھار پچھار کا سلسلہ جاری ایک ایس پی اور بائیس ڈی ایس پیز کے تقرر اتباطلے کیے گئے اشرف حیات کو ڈی ایس پی اچرہ لاہور تینات کیا گیا ڈی ایس پی بابر ممتاز کی خدمات ایڈیشنل آئی جی پیٹرولنگ کے سپورٹ دوسروں کو پکڑنے والے خود پکڑ میں آگئے کرپشن میں ملویس ایکسائز افسران کے خلاف بڑی کا روائی چار انسپیکٹر اور تین ڈیٹا آپریٹرز کو عوضوں سے ہٹا دیا گیا ہٹائے گئے افسران کے خلاف گاڑی کی بوگس ٹرانسفر کا کیس چل رہا تھا اینٹی کرپشن نے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے خلاف انکوائری شروع کر دی ڈی جی ریسکیو رزوان مسید کو خط لکھ کر ریکارڈ طلب کر لیا ڈی جی ریسکیو سے ٹینڈرز دستاویزات اشتہارات تھکوں کی ریکارڈ طلب کیا گیا ہے گریٹر اقبال پارک بھی نیب کے ریڈار پر مبینہ بے ذاپکیوں پر انکوائری شروع منصوبے کی تکمیل پر اڑھائی عرب روپے لاغت آئی نیب میں ریکارڈ طلب کر لیا ایڈی جی پی ایچے کو مراسلہ پارک میں بھرتی ہونے والے مالیوں کی تفصیلہ تنخواہوں کے اخراجات طلب بتیس گھوست ملازمین کی تنخواہیں پرائیوٹ اکاؤنٹس میں جانے کا انکشاہ پانچ ہزار کے کام پر پچاس کیسے خرچ ہوئے یہ پوچھا تو سب نیب کے خلاف اکٹھے ہو گئے نیب کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ملکی مفادات کے لیے کام کر رہا ہے نیب میں ہر سفارش اور عہدہ گیر سے باہر ختم ہو جاتا ہے اب اماندار لوگوں کا جینا آسان ہوگا چورمین نیب جیسٹس ریٹائر جعوید اقبال کی ذریعہ سادارت اہم اجلاس ڈی جی نیب لاہور کی میگا کرپشن کیسز کی تحقیقات سے متعلق بریفنگ چورمین نیب سے پاکستانی بسنس کمیونٹی کے کنسٹرکشن اسوسییشن کے وقت کی بھی ملاقات نیب حوالات میں شہباز شریف کو تھنڈ لگنے لگی سابق وزیراعلا نے سردی سے بچنے کے لیے جیکٹ منگوا لی شہباز شریف کو دیسی بکرے کی تازہ یخنی بھی فراہم حوالات میں سردی سے بچاؤ کے لیے انتظامات نہیں ہیں ملازم شہباز شریف عامدن سے زائد اساسہ جواد کیس میں اہم پیش رفت حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کے بینک اکاؤنٹس کا ریکارڈ نیب کو موصول نیجی بینک کے نمائندے نے ریکارڈ نیب حکام کے حوالے کیا اکاؤنٹ کھولنے سے پہلے سے لے کر دو ہزار اٹھارہ تک کی اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی زمانت قبل از گرفتاری میں بیس نومبر تک توسی جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں دو رکنی پینچ نے درخواست زمانت کی سماد کی حمزہ شہباز کی پیشی پر عدالت کے باہر لیگی کارکن جمع نعرے بازی سکیورٹی کے سخت انتظامات سابق حکومت کے چین بھجوائے طلبہ کی موجود حکومت نے خبر نہ لی محکمہ ہائر ایڈوکیشن کی ایک اور ناہلی سامنے آگئی چین میں موجود طلبہ کو سکولرشپ کے پیسے نہ مل سکے چینی زمان کا ڈپلومہ کرنے گئے طلبہ روز مرہ کے اخراجات پورے کرنے سے قاصر طلبہ کو مہانہ 53,000 روپے دیے جاتے ہیں سندر کے غریب خونی ٹرافک حادثہ قیمتی جانے لے گیا دودھ کے برتنوں سے لدہ تیز رفتار منی ٹریک اُلٹ گیا خوفناک حادثے کے نتیجے میں آٹھ افراد جانبھاک اکیس زخمی حادثے کا شکار ہونے والے بیس افراد کا تعلق ایک ہی گاؤں سے جنہ اور جینور ہسپتال میں چھے زخمی تحال ذریعہ علاج تین کی حالت ناسک ہے ٹاؤن انتظام میں کی جائے حادثہ سے ٹرک اور دگر ملبہ ہٹانے میں چار کھنٹے لگے غربت میں جینا محال قرض موت کا پھندہ بن گیا باغبان دورا میں رکشہ ڈرائیور کو پیکٹرل چھڑک کر آگ لگانے کا انسانیت سوز واقعہ پچاس سالہ وحید کو آٹھ ہزار قرض نہ دینے پر افضل نامی شخص نے زندہ جلا دیا غریب ڈرکشہ ڈرائیور تین دن بعد ہسپٹل میں دم توڑ گیا لاہور نیوز متاثرین کے آواز بنا تو کام کو ہوش آیا پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا کینسر کے مریضوں کے لیے بڑی خبر برین ٹیومر کے مریضوں کے لیے جدید احلاج جب لاہور میں ممکن جینرل ہسپتال میں وریض کو بے ہوش اور کسی احضاء کو ناکارہ کیے بغیر چالیس سالہ شہری کا کامیاب آپریشن ڈاکٹرز نے انسانی خدمت کا فریضہ انجام دے کر ایک اور تاریخ رکھن کی بینام اکاؤنٹس کو پیپلز پارٹی سے جوڑنا زیادتی ہے پیپلز پارٹی نے آصف زرداری کا کیس لڑا اور نہ کبھی لڑے گی وہ خود اپنے کیسز میں کلیر ہو رہے ہیں اعتصاب سے نہیں پگڑیاں اچھالنے سے منع کیا پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس پمرزمان کائرہ بولے حکومت گرانے کے موڈ میں نہیں شہواز شریف اور حمزہ شہواز کے بولنے نواز شریف اور مریم نواز کے خاموشی پر سوالات اٹھ رہے ہیں سینٹ الیکشن کے لیے جوڑ توڑ اروج پر حمزہ شہواز نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج طلب کیا اپوزیشن لیڈر کے حکومت میں موجود برانے اتحادی ارہکین اسیملی سے رابطیں ساؤت مجید اور سائرہ افتل تارڑ کو جتوانے کے لیے کوششیں تحریک انصاف کی بھی حکمت امنی تیار ارہکین اسیملی کو مختلف گروپ میں تقسیم کرنے کا فیصلہ ہر گروپ کی نگرانی ایک صوبائی وزیر کرے کا تنزیلہ عمران سمی ایزدی کی حق میں دست بردہ تنزیلہ عمران آزاد حیثیت سے سینٹ کے الیکشن لڑ رہی ہے بلدیاتی مسوڑہ دوزار اٹھارہ لیگی بلدیاتی نمائندوں پر لٹکتی تلوار بن گیا پنجاب حکومت بلدیاتی مسوڑہ سادہ سریعت سے پاس کروانے کے لیے متحرک ڈپٹی کمیشنرز کو ایڈنسٹریٹیو کنٹرول دینے کی بھی تیار جوڑ توڑ کے لیے ڈرائنگ روم دائیلوگ کی سیاست شروع تبدیلی کے نام پر بننے والی حکومت کیا تبدیلی لائی بتایا جائے رلیف کے نام پر ووٹ لینے والوں نے عوام کو مہنگائے کا تحفہ دیا سو دن بھی مکمل ہونے کو ہیں مگر تبدیلی کہیں نظر نہیں آ رہی امیر جماعت اسلامی سراجلہ کا منصورہ میں تقریب سے خطا شام کی پہلی فہمی عدالت کا پہلا فیصلہ آ گیا عدالت کا شہد کو اپنے بچوں کے نان نفقہ ادا کرنے کا حکم محمونہ بی بی نے اپنے شہر عمران کے خلاف دعویٰ دائر کیا تھا عدالت کا چالیس سار روپے ماہانہ خرچ ادا کرنے کا حکم طرز تعمیر کا شہقہ رتن سنگھ دا کھولا انتظامیہ کی خفلت کا شکار نامور مصنف رتن سنگھ کی رہائش گا گارمنٹ کے دکان میں تبدیل عدب کے دنیا میں رتن سنگھ کیوں شاعری اور افسانہ نگاری میں عالی مقام حاصل ہے تاریخ ورثے کی حامل امارت انتظام میں کی توجہ کے منتظر ٹینس کو ملک کے ہر کونے میں لے کر جائیں گے کوٹس کی مرمت کے لیے حکومت سے فنڈز کی دخواست کی ہے تیسری پاکستان اوپن ٹینس چیمپینشپ میں دنیا کے بہترین کوچس کو مدھو کیا گیا ہے سیکٹری پنجاب لان ٹینس رشید ملک کی پریس کانفرنس شکاگو کی میر دو روزہ دارے پر لاہور پہنچ گئے میر اور ڈیپٹی میرز کی جانب سے علام اقبال ائرپورٹ پر استقبال امیر عالمی تبلیغی جماعت پھر علی سجاوٹ کا سلک لاجاری گن پت روڑ پر سجاوٹی اشیق خریداری کے لیے شہریوں کا راش اور شہر میں بوندہ باندھی سے سموٹ میں واسق کمی آئندہ چووز گھنٹوں تک مطلعہ ابرالود رہے گا لہور اور گردو نوا میں ہلکی بارش کا بھی امکان میگمہ موسمیات نے آگاہ کر دیا موسیقی